جی ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سکھر جہاں سبزدلال سنگھ کے معاملے خصوصی اٹسلان اسلام شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میری جو بریفنگ تھی جو میں نے بریفنگ انیشلی دی تھی وہ شاید تھوڑی سی آپ نے پروپرلی شاید سنی نہیں جو فیفٹی فلٹر پلانٹس ہیں ان میں سے ایک بھی نیا فلٹر پلانٹ نہیں ہے جب دوہزار سولہ کی آپ وارٹر کمیشن کی ریپورٹ پڑھیں تو سکھر منسپل کورپریشن کا میں اس وقت مہر ہوتا تھا تو اٹھائیس میں سے جو چھبیس فلٹر پلانٹ منسپل کورپریشن کی حدود میں تھے وہ فنکشنل تھے اب کس وجہ سے وہ نون فنکشنل ہو گیا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کا فائدہ نہیں ہے ہمیں آگے جانے ہیں پیچھے کی جگہ تو یہ جو ففٹی فلٹر پلانٹس ہیں اس میں چھبیس فلٹر پلانٹس وہ ہی ہیں جو پرانے اس کا ٹینڈر پی ایچ ایڈی کا وہ میں نے آپ کو بتایا آٹھ میں ہی نے ڈیلے ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اوارڈ ہو گیا ہے تو اس کو بدن سکس منس یا بدن سکری منس ہم کوشش کریں گے لیکن ٹارگیٹ ہمارا سکری منس کا ہے لیکن میکسیمم سکس منس کہ ان چھبیس کو فنکشنل کریں اور اسی وجہ سے کہ یہ کام نہیں ہوا تھا ابھی تو ہم نے تقریباً انیس فلٹر پلانٹس ایسے تھے جہاں پہ لوکیشنز تھی اور لوگ قبضہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ بہتر سمجھاتا ہے کہ یہاں فلٹر پلانٹس لگا دیں تب تک مہنگ یہ سکیم نہیں ہو تو یہ بھی ایک سال پرانی سکیم ہے کیونکہ وہ ان میں بھی ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہے انجسٹیفائیڈ ڈیلیز ہیں میں مان رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے انجسٹیفائیڈ ڈیلیز ہیں اور فلال کوئی نیاں ٹھیکے دار بھی نہیں ہے کب کیا جائے گا اور انشاءاللہ ویدن نائنٹی ڈیز ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس میں امپرویٹ آئے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویدن سکس منچ ان چیزوں کو ہم کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں جو ریمیننگ پارکس ہیں ان کی جو چار پانچ پارکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں کچھ ریمیننگ ہیں جو ریمیننگ پارکس ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جائے روڈز کو بھی کمپلیٹ کیا جائے بڑے خوبصورت مونیمنٹس یہاں پہ بنے ہوئے سکھر کے اندر ان کو تھرڈ پارٹیز کو پرائیویٹ پارٹیز کو دیا جائے کارپیٹ سوشل رسپانسیبیٹی بیسس پہ تاکہ وہ چل بھی سکیں آپریٹ بھی ہو مینٹین بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی جو زمداری ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاور بھٹو زرداری صاحب نے دی ہے چیف منسٹر صاحب نے جس اعتماد کا یقین رکھ کی ہے اعتماد کی ہے کہ ہم ان چیزوں میں بہتری لے کے آئیں گے اور ہمیں انسٹرکشنز یہی ہیں کہ آپ دے اور نائٹ ویڈ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ویڈ لوکل ایڈمیسٹریشن کارڈینیشن کریں دے اور نائٹ کام کریں ویڈن نائنٹی ڈیز کوشش کریں بہتر سے بہتر امپروومنٹ آئے ہر پندرہ دن بعد ہم ایک ایگزیکیٹیف سمریز بھیجیں گے جس میں ہماری پروگریس ریپورٹس ہوگی وہ ہم میڈیا سے بھی شیئر کریں گے کہ ہم کیا کیا ہم نے پروگریس کی ہے کیا کیا سٹیپس لیے اور سٹریٹ لائٹس کا ایک ایشو ہے جو نون فنکشنل سٹریٹ لائٹس ہیں ان کو بھی فنکشنل کیا جائے گا اور میڈیا کے تلفزل سے خاص کر یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سیپ کو انتظام یا جو ہے وہ اس وقت سٹریٹ لائٹس کاٹ رہی ہے اور ایک پروینشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی موہدہ ہے اس موہدے کی خلاف فرضی ہو رہی ہے سٹریٹ لائٹس سیپ کو سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نہ کٹی جائے ہم آپ کو ان رائٹنگ کورسپونڈنس بھی کریں گے لیکن اگر سندھ کے ساتھ یہی سلوک سیپ کو کرتی رہی سو وی ویل مووف تو دا کورٹ لیٹیگیشن میں ہم جائیں گے اور اس ایشو کو تو کورٹ ریزولف کریں گے اور کیونکہ ابھی اس پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہے لیکن میں میڈیا کے توسل سے یہ بھی کہتا چلوں گا کہ صوبہ سندھ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے آج سے اگر آپ ایک سال پہلے کی بات کریں تو سکھر شہر کے اندر ڈیلی دو فلائٹس چلا کرتی تھی اسلام آباد بھی تھی لہور بھی تھی ملتان بھی تھی کراچی سکھر دو فلائٹ آتی تھی دو فلائٹ جاتی تھی اس وقت ٹوٹل دن میں تین فلائٹس کر دی گئی ہیں کراچی سکھر کے لیے جس کی وجہ سے کل میری چیمبر آف کومرس سے بھی ملاقات ہوئی سندھ کا جو کاروبار ہے سکھر ایک حب ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور میں وفاق سے میڈیا کے توسل سے سکھر کے سپیشل اسسٹنٹو چیفنس کے حسکت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو ہائلائٹ کریں جو وفاق زیادتی کر رہا ہے اس طرح کی پی آئی کی فلائٹس کم کر دی گئی ہیں اس کو ٹوائنٹی پرسنٹ پلا دیا گیا ہے بزنس بے تہاشا بری طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے جو پہلی بات کہی تھی وہ پہلی بات یہی کہی تھی کہ اگر آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں تو جو افیکٹیو موڈل ہے وہ بائے پبلک پارٹیسپیشن ہے انفورچنٹلی جو اس وقت بلدیاتی الیکشن ہے وہ نہیں ہو سکیں ایک سال سے اور ایک بہت بڑا گیپ آگئے بلکہ میں نے یہی ریکویسٹ کی میڈیا والوں سے بھی کہ آپ بھی اس اسوسیشن کے ان محلہ کمیٹیز جو ہم نیچے لے کے جائیں گے اور اس کو سپروائز کرے گی کہ آپ لوگ بھی ان کے میمبرز بنیں تاکہ اونرشپ ہو اس میکنیزم کو چلانے میں آپ لوگوں کی نہ صرف سپورٹ ہو پبلک کی بلکہ ایک بل پاور اور ایک پورا اس طرح سے میکنیزم ہو کہ جس طرح سے آپ نے ایک والمین کی کمپلین کی تو وہ والمین کی صرف کمپلین نہیں ہو اس کمپلین کی ریڈریسل بھی ہو ایکشن بھی ہو انکوائری بھی ہو اور آپ کے سامنے لے کے آئی جائے بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے نالج میں ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو نالج میں نہیں ہوتے وارٹرز اگر آپ نے بات کی ہے کہ سکھر شہر کی تو ہمارے پاس یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ پچھلے چار سالوں کے اندر جو سکھر شہر کے اندر ترقیاتی کام ہوئے وہ ماضی کے تیس سالوں سے زیادہ تھے مور دن نائنٹی سی کلومیٹرز انٹرنل سٹریٹ بنی ہیں تو ایک ایسے اسوسییشن کو ایک ہم بنائیں گے تاکہ پبلک اونرشپ آئے کوئی بھی پالیسی بنتی ہے جب وہ پبلک کی طرف سے بنتی ہے پبلک کی ویل پہ بنتی ہے تو اس کی ایمپلیمنٹیشن اور اس پالیسی کی ایمپلیمنٹیشن جو بغیر ان کی ویل کی بنتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو میڈیا کے توصل سے ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو آپ لوگ ہائلائٹ بھی کریں اور میڈیا کے نمائندگان بھی اس اسوسییشن کا حصہ ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کریں پلس پبلک ریپیزنٹیشن کو بھی انشور کریں ویدن فورٹی فائیو ڈیز انشاءاللہ جو کلین لائنس کے مسئلے ہیں اس میں ایمپلیمنٹس آنی شروع ہو جائے گی اور ویدن نائنٹی ڈیز جو ہے جو ایمپلیمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تارہ وہ آپ دیکھیں گے ایک واضح بہتری ہوگی اس میں جیپری کمیشنر صاحب کا ایک بڑا اہم رول ہے ایڈمیسٹریٹر صاحب کا ہے ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ جہاں پہ موجود تھے دونوں ایسسٹنٹ کمیشنرز جو ہمارے سکھرک ہیں ہارڈ ورکنگ ہیں انہوں نے بھی انشور کیا ہے کہ ایکسٹر ہیمن ریسورس ناصر پروائیڈ کی جائے گی بلکہ ایکسٹر سپرویجن بھی پروائیڈ کی جائے گی سیکنڈ ایشیو ہمارے جس طرح وارٹر سپلائی سے ریلیٹڈ ہیں تو کلین ڈرنکنگ وارٹر سپلائی کے لیے ڈیفنیٹلی بلین آف روپیز چاہیے تو اس کے اندر اس وقت پرپوز ہوا اور اس پر یہی ڈیسیجن ہوا ہے کہ جو دو سال یا تین سال کے پروجیکٹس ہیں جب تک وہ نہیں ہوتے تو ایمیجیٹ بیسس پہ یعنی آج سے ہی ہم اس چیز کی ورکنگ پہ سٹارٹ کر دیں گے اس میں کمی کو تائی گلتی ہیں وہاں آپ ہمیں کرٹیسائز کریں ہمیں اچھا لگے گا آئینہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ریلیٹی فیس کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پچھلے چار سال کے اندر مجھے آپ کو ایک سکیم بتائیں جس میں ڈرینیج وارٹر سپلائے دلنے کے بعد یعنی ان کے دلنے سے پہلے روڈ بناؤں جو ڈیلیز ہوئے اتنے سارے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو روڈز کی آپ بات کر رہے ہیں جن سٹریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پہ پہلے ڈرینز بنی ہیں جہاں نالا بننا تھا نالا بننا ہے وارٹر سپلائے بنی ہیں پھر پیور لگا ہے اسی وجہ سے لوگوں کو تکلیف آئی ہے یہی پرانا سکر کا روڈ چھ مہینے میں بن سکتا تھا اس کے آدھے پیسوں میں بن سکتا تھا لیکن ہم نے پہلے وارٹر سپلائے کی لائنز در دسٹریبیوشن نیٹ پرک بچھایا ویسٹ وارٹر کا کیا اس کے بعد اب روڈ کا کام کر رہے ہیں اور فارو اجازت صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بلکہ اس کے لیے ہم نے انکوائری کا بھی کیا ہے اور جو اخراجات ہیں وہ دیفنیٹلی کانٹر پہ کرے گا اور جو وہاں پہ آپ کے قریشی صاحب آپ کے دو دوست ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے چیک بھی کرایا ہے منسپل کمیشنر صاحب وزیٹ بھی کر کے آئے ہیں ایم بی بھی چیک کر کے آئے ہیں کہ کیا ان کو پیمنٹ تین فٹ خدائی کی ہوئی ہے یا ایک فٹ کی ہوئی ہے لیکن مجھے یہی بتایا گیا کہ ایک فٹ کی ہی خدائی ہوئی ہے اور وہ کانٹریکٹر جو ہے اگر تین فٹ پہ جائے گا تو جو ایک فٹ کی خدائی وہ کر چکا ہے پلس اس کو دو فٹ کی ایکسٹر پیمنٹ اس کا حق بھی بنتا اور اس کو مجھنے بھی چاہیے کہ جہاں پہ فلٹرڈ وارٹر مل رہا ہو تاکہ جب تک وہ میگا پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کو وارٹر سپلائی کی کلین ڈرنکنگ وارٹر کی پروینجن کو انشور کیا جائے اس پہ انشاءاللہ آج سے کام ہوگا میں بھی اس کو مانیٹر کروں گا جیسی صاحب بھی کریں گے ایڈمیسٹریٹر صاحب بھی کریں گے اور ویدن نائنٹی ڈیز آپ کو اس کے اندر بھی ایک واضح امپروومنٹ ہم انشور کریں گے کہ یہ جو ہم آپ سے اس وقت بریفنگ دے رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہوں پلس ایک اور ایشو اس میں میٹنگ کے اندر ہمارے ڈسکس ہوئے کہ بہت ساری وہ اسکیمیں میں تھوڑا کیونکہ اس وقت ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور میڈیا بھی موجود ہے تو تو بریف کر دوں کیونکہ جنرل پبلک کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی ایک نارملی سکیم کو انیشیئٹ کرنا ٹیک اپ کرنا اس کا اپروول اس کا ڈیزائن اس کا پروسیس اس کی بیڈ بیڈ ایویشن آوارڈ موبیلائزیشن یہ پروسیس آٹھ نو مہینے کا ہوتا ہے اس بیچ میں ٹیکنیکل پری ڈی 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 پی کی مٹنگ ہوتی ہیں تو ہم نے لانگ ٹرمز جو انڈر پاسس یا جو اوورہیڈ بریجز ہیں یا جو ریمیننگ روڈز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے لیکن دیفینٹلی ان پہ کام لیٹ شروع ہوگا اور لیٹ کمپلیٹ ہوگا لیکن وہ سکیمز جو انجسٹی فائٹ ڈیلیز ہیں جن میں ہنڈرنسز آ رہے ہیں پروبلمز آ رہی ہیں میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں باقی ڈی سی صاحب جہاں تک مجھے نولیج ہے کیونکہ اب میں خود ایک سال میر نیتا پرسوں سے سٹارٹ ہوا ہے اس میں کیونکہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کے پاس ویسٹ وارٹر کی جو ٹریٹمنٹ ہے دو قسم کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایک تھروہ اکسیڈیشن پانڈز ہوتی ہے اور ایک آپ کی تھروہ مشینزری ہوتی ہے جیسے ڈی سیلینیشن پلانٹس کہتے ہیں تو سائٹ انڈسٹریل ایریا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن اس وقت محمد بخش مہار صاحب تھے تو میں نے ہی ان سے ریکویسٹ کی تھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک پرپوزر بناتا اور اس کی سرٹین فیز جو تھی وہ انڈسٹریل ایریا نے دینی تھی اور بیس سال تک اس کا ایک پروجیکٹ تھا تو اب ایک سال سے کیونکہ میں میر نہیں ہوں تو مجھے اس کے آگے کی ڈیٹیلز نہیں پتا مزید ڈی سی صاحب آپ کو اس کے رسپاہ پہلی بات تو آپ نے بلدیاتی الیکشن سے پوچھا کہ بلدیاتی الیکشن سن گورنمنٹ کی طرف سے کیوں ڈیلے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ سوال جو ہے پرٹین کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خاص کر کے جو آپ کا سینسز دوہزار سترہ ہیں اس کا نوٹیفیکیشن پینڈنگ تھا لیکن کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ نے اس کے جو ٹو تھاؤزن سیونٹین کی ریزلٹ سے ان کو اپروف کر دیا ہے نوٹیفائی کر دیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ ہے بلدیاتی الیکشن میں اور میئر ارسلان شیخ ہو یا جو بھی ہو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے لیکن بلدیاتی الیکشن فوری ہونے چاہیے بلدیاتی نمائنگان سے جو سرویسز ہیں ان میں امپرویمنٹ آتی ہے اس چیز کے آپ لوگ بھی گو ہیں اور آپ لوگ بھی شاید ہیں میں نائنٹی ڈیز کی بات کی ہے میں نے اسی لیے یہ نہیں کہا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے میں نے آپ کو ٹائم فریم بتایا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر شورٹ ٹرم میئرز میں آپ کو بلکہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھیں گے امپرویمنٹ آنی شروع ہوگی نائنٹی ڈیز میں انشاءاللہ آپ لوگ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں جی واقعی امپرویمنٹ آئی ہے اور بدن سکس منٹ ایک میجر امپرویمنٹ آئے گی لیکن جو بڑے بڑے دوسرے روڈز ہیں جو میگا پروجیکٹس ہیں جس طرح ایٹین ایم جیڈی کا فلٹر پرانٹ ہے اس کے لیے دو ارب روپے چاہیے ہیں دوسری ذمہ داریاں بھی شامل ہیں کیونکہ اس وقت سکھر افیرز جب آ جاتے ہیں تو اس کے اندر منسپل افیرز کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں لیکن ہماری جو پروریٹی ہے اس وقت وہ ہے آپ کی بیسٹ وارٹر کلین لائنس وارٹر سپلائے آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں اور جو روڈز سیکٹر ہے خاص کر اس کو امپرویف کرنے کیا اور ایک جو پی ایچ ای ڈی اور لوکل کاؤنسل کا کانفلیکٹ ہے اس کو ریزولف کر کے ایک میکنزم ایسا بنایا جائے کہ اویلیبل رسورسز کے اندر یہ تو ڈیفینیٹلی پوسیبل نہیں ہے کہ سو فیصد بہتری ہے امپرویفمنٹ ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار مجھے ریپیٹ کرنا پڑا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ دنیا میں عوام کی پارٹسپیشن ہونی چاہیے ہوتی ہے تب یہ چیزیں آگے چلتی ہیں چوک کے اوپر بھی میں نے سپیسیفکلی منشن کیا میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سی ایس آر جو کارپریٹ سوشل رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے اس کے تھروں یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ کمپنیز کو دیں گے کمپنیز ان کو آپریٹ کریں گی مینٹین کریں گی انفورچنلٹی ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز کی کچھ کمی کتائیاں کہ لیں ہماری کمی کتائیاں کہ لیں کہ یہ جس طرح سے چلنے چاہیے تو اس طرح نہیں چلے ان کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بنانے کے فور بھی بات ان کو پرائیویٹ کمپنیز پر کو دیے دیا جائے کہ وہ اپنی مارکٹنگ کریں ان کو آپریٹ کریں مینٹین کریں لیکن اس کے اوپر اب کبھی اس میں سے اس کی ڈیٹیلز میں میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن انشاءاللہ پائیس چیئرمن ہوتے ہیں کانسلرز ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو تھرہو ایک ایسوسیشن اور میڈیا کے حوالے سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا جو ہماری لائر کمیونٹی ہے ڈاکٹر کمیونٹی ہے بلڈرز کمیونٹی ہے انجینئرز ہیں ٹیچرز ہیں کہ یہ اس ایسوسیشن کا پارٹ بنیں اور اس کو پھر ہم ڈاؤن سٹیپ پہ لے کے جائیں یونین کمیٹیز پہ لے کے جائیں یونین کمیٹیز سے پھر ان کو وارڈ لیول پہ لے کے جائیں کیونکہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے دنیا بھر میں آپ جائیں اقصر دنیا کے اندر وہ کام مشکل ہوتے ہیں جو نئے کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ کام میں سمجھتا ہوں اس لیے مشکل شاید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ہمارے بیرون ممالک ہیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز ہیں وہ ترقی کر چکے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ان کو لیے پرابلم تھی کہ یہ ترقی کس طرح کرنی ہے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ کون کون سے میرز اڈاپٹ کیے گئے جس سے بہتری آئی جس میں گورنمنٹ سیکٹرز میں بہتری آئی جس سے ان ممالک نے ان نیشنز نے ترقی کی تو پبلک پارٹی میں یہ بات چوتی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی بھی جہاں پہ رہائش ہے آپ نے بھی دیکھا وہاں پہ چار سال میں سیونٹی پرسنٹ ایلیاز میں کام ہوا تھرٹی پرسنٹ میں مانتا ہوں ریمیننگ ہے سیونٹی پرسنٹ میں کام ہوا لیکن جب تک یہ بلدیاتی سیٹ اپ نہیں ہوگا یہ ایشوز رہیں گے پبلک کی اونرشپ عوام کی نمائنگی بہت ضروری ہے لیکن ہم اس چیز کو بہانہ بنا کے اپنی جان نہیں چھڑانا چاہتے کہ ہمارے پاس یہ جو پوری ایک ٹیم تھی تین چار سو لوگوں کی وہ نہیں ہیں تو اس وجہ سے بہتری نہیں آ رہی ہے اس کا ہم نے آلٹرنیٹ سوچا ہے آلٹرنیٹ یہی ہے جو ہمارے ایڈمیسٹریٹرز ہیں ایسسٹنٹ کمیشنرز ہیں یونین کمیٹیز کے اس کی جو ہیومن سٹرنگ ہے اس کو ریشنیلائز کیا جائے یعنی کہیں پہ تیرہ بند ہیں کہیں پہ نو بند ہیں تو ایک جتنے بندے ہو ایک جتنی سیونگ ہو اس سیونگ کے اوپر سے پانچ یا چھے یا ساتھ جتنے بندے آ سکتے ہیں وہ سائیڈ رینز کے لیے ہائر کیے دیں ان کی ہائرنگ میڈیا کے سامنے ہوگی انشاءاللہ ان کی ایڈبرٹیزمنٹ ہوگی جو سیونگ ہو رہی ہے وہ پبلک فنکشنز کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگی اور یہ جو ایسسٹنٹ کمیشنرز اور جنین کمیٹیز میں پیسے ہیں ان کی ریپورٹ بھی بلکہ پرسو ہمیں مل جائے گی اور ہاں آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں ہی بات بتا رہا ہوں کہ اسی چیز کے اوپر ساری ڈسکشن ہوئی ہے کوانٹیٹی امپروو ہوئی ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ پرک امپروو ہوئی ہے کلین ڈرنکنگ کو پروائیڈ کرنے کے لیے جو فیسلیٹیز اور جو پوسیبل ویدن دا فریمورٹ ہم نے کیونکہ کوئی بلیونز آف پیس تو نہیں ہے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے جو فیلٹر پلانٹس بن سکتے ہیں وہ ویدن سکس منس اس کو آپریشن کیا جائے گا وہ پی ایڈی کا ایک ٹینڈر تھا جس میں تھوڑا آٹھ مینے کا ڈیلی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ سکس منس کے اندر ہم ان کو آپریشن کریں